بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امی ساتھ مصفہ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی نا تقریباً ساڑھے نو کا ٹائم تھا اور موسم بہت اچھا تھا مطلب آج کر آپ کو پتہ ہے دوپ تو بلکل بھی تیز نہیں ہوتی گرمی نہیں لگتی تو ابھی اس ٹائم پہ میں تھوڑی دیر باہر آگئی کہ تھوڑی دیر باہر بیٹھتی ہوں اور اس کے بعد پھر آکے بریکفاسٹ بناتی ہوں اپنے لئے بچوں کے لئے تو بس بریکفاسٹ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اور میں نے ساتھ میں تھوڑا سا جیم لے لیا تھا بچوں کے لئے ساتھ میں روٹی بنا لیا ہے اور ایک ایک فرائے کر لیا ہے اور ساتھ میں ہے چائے اور یہ بریکفاسٹ بہت زیادہ ہے مطلب ایک ایک بہت ہوتا ہے ہم تینوں کو اور ساتھ میں تھوڑا سا جیم بھی ہوتا ہے چائے بھی ہوتا ہے تو مطلب یہ بریکفاسٹ بہت ہوتا ہے تو بس ابھی بیٹھیں گے بریکفاسٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو پتے کہ آج کل جو میرے ویلاغز ہیں وہ ٹائم پر نہیں آرہے ہوتے مطلب ڈیلی نہیں آتے بہت لیٹ آرہے ہوتے اور بس ریزن یہی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا کانٹنٹ نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ڈیلی ایک جیسا کانٹنٹ بھی شیئر کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا مطلب ڈیلی کی روٹین لائف شیئر کروں یا اس کے علاوہ ویکنڈ کی روٹین لائف جو ہوتی ہے تو اس طرح سے ڈیلی ایک جیسی روٹین لائف شیئر کرنا پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہر وقت ایک جیسی ہی لائف میں شیئر کرتی رہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کانٹنٹ ہونا چاہیے آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا مجھے تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج تھوڑا سا vlog شوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ آج کا ڈے میں نے سٹارٹ کیا تھا باہر سے تھوڑی دیر باہر بیٹھی تھی اور وہ میرے لئے ڈیفرنٹ تھا کیونکہ میں باہر بہت کم جاتی ہوں اور اس کے علاوہ آج میں نے اپنے اس سٹنگ روم کی اچھی سی ڈیپ کلیننگ کی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہی سے vlog سٹارٹ کرتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے جب ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کی تھی تب میں نے vlog شوٹ نہیں کیا اور ٹائم نہیں تھا ویسے میں نے بعد میں ضرور سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے والا ڈرٹی اور بہت ہی میسی جیسے روم ہوا ہوا تھا اس طرح کا vlog ضرور شیئر کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس کی کیا حالت ہے اور بعد میں میں نے اس کو کس طرح سے کلین کیا ہے اور یہ صوفے بہت ہی گندے ہوئے تھے بہت ہی درٹی مٹی سے بھرے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ہی میں نے صوفہ کے کور وہ میں نے اتار لیا تھے واش کرنے کے لئے اور اس کے بعد پھر میں نے لگائے نہیں اور ایسا ہوا کہ ہمارے سامنے سٹور روم کی صفائی ہوئی اس میں کچھ تھوڑا سا کام کروانا تھا جس کی وجہ سے سارا سمان باہر نکالنا پڑا اس روم میرے کام نے مطلب ایک یہ میری جو کبرڈ ہے ایک یہ میں نے یہاں پہ رکھی اور اس کے علاوہ ایک اور کبرڈ تھی وہ بھی باہر رکھی جس کی وجہ سے اتنا میسی ہو گیا کمرہ اتنا بھر گیا پورا سٹور روم ہی فیل ہو رہا تھا کیونکہ مجھے نا بہت ہی کم کم سامان پسند ہے مطلب ایسا ہو کہ بیڈ روم ہو چاہے وہ ڈائننگ روم ہو چاہے وہ سٹنگ روم ہو کچھ بھی ہو ڈرائنگ روم ہو سب میں ہلکا پلکا سا سامان ہونا چاہیے ضرورت کے مطابق اگر زیادہ ایکسٹر چیزیں میرے پاس ہو جائیں مجھے خود ڈپریشن ہونے لگ جاتے اور میں اس میں ہو جاتی ہوں جلدی ان چیزوں کو کسی ضرورت مند کو دے دوں یا پھر بس کیسے ویسٹ کروں کہاں کروں مطلب بہت پریشان ہو جاتی ہوں میں اور یہاں پہ میری فرنڈ نے میرے پاس کھانا بھی جوایا تھا یہ دو سالن تھے اور کیونکہ انہیں پتہ ہے میں صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی کیونکہ جیسے ہی ہم نے بریکفاست کیا تھا میں اور میرے ہزبین ہم دونوں ہی کام پہ لگ گئے اور کیونکہ ویکنڈ تھا اور ان کا بھی آف تھا تو اس لئے ہم دونوں ہی بس بیزی تھے اور شام کا ٹائم ہو چکا تھا بچوں کو بس میں ساتھ ساتھ فروٹس وغیرہ کبھی بسکٹ یہ چیزیں ہی کھلا رہی تھی اور ہم بس دونوں کام میں ہی بیزی تھے اچھا یہ جو کبرڈ ہے نا یہ پہلے میں نے سٹور روم میں ہی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو نا یہی پہ ہونا چاہیے یہ روم کے اندر اچھی لگ رہی ہے اچھا تو یہ واس بھی بہت گندہ وہ تھا مٹی سے بڑھا ہوتا اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کیا ہے اور اچھا یہ نا اوپر والا اس کا پارٹ ٹوٹ گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ اوپر والا پارٹ ہی جس ٹوٹ ہے نیچے سے تو بلکل ہی ٹھیک ہے کہ میں اس کو ویسٹ نہیں کر دی تو پھر میں نے ٹیپ کی مدد سے سکوچ ٹیپ لے کے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا اور اب یہ بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے مطلب دور سے تو بلکل فیل نہیں ہوتا اور پھر میں نے یہ فلاورز بھی اچھے طریقے سے واش کیے ساف سترے کیے اب یہ یہاں پہ ڈرائے ہو رہے تھے اچھا میں نے یہاں پہ قرآن پاک رکھے ہوئے مطلب یہ کافی اونچی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک یہاں پہ رہیں گے تو صحیح نہیں ہے یہ کافی اونچی ہے اور یہاں پہ تو کوئی ویسے سوتا بھی نہیں ہے مطلب یہ تو جسٹ سٹنگ روم ہے نا یہاں پہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا یہاں پہ لانچ میٹ بجھتے ہیں کوئی بھی ہمارے زیادہ سارے جب گیسٹ آتے ہیں مطلب زیادہ ہوں کم ہوں گیسٹ لیکن لانچ میٹ ہم لوگ یہی پہ بچھاتے ہیں اور اس لئے ہی میں نے سوفا کی سیٹنگ اس طرح کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ سینٹر میں ساری جگہ جو ہے وہ دسترخان کے لیے ہونی چاہیے جیسے ہی کوئی ہمارا ویکنڈ پہ اکثر ہمارے رشتہ دار آتے رہتے ہیں تو ہم لوگ یہی پہ ہی لانچ میٹ بچھا کے کھانا کھاتے ہیں اچھا تو جیسے ہی میں فری ہو گئی تھی نا کام سے میں اتنی زیادہ تھائرڈ ہو چکی تھی بس کھانا وہی میری فرنڈ نے بھیجوا دیا تھا اور اسی کو میں نے گرم کر لیا تھا روٹی پہ میں نے باہر سے مغوا لی تھی پھر ہم نے بیٹھ کے ڈنر کیا اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر اچھی بات ہے اس طرح کی ایکسرسائز ہونی چاہیے بٹ میں کیا بتاؤں کی میں نے کس طرح سے ایکسرسائز کی ہے آج میں اتنی زیادہ ٹائرڈ ہو چکی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلی والی ویڈیو شیئر نہیں کی وہ میری گلتی ہے مجھے وہ میسی روم آپ لوگوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ کس طرح سے سارا سٹور کا سمانیہ پہ تھا نیچے اتنی زیادہ مٹی تھی نا تو فلور کو بھی میں نے واش کیا تھا مطلب پائپ لگا کے اچھے طریقے سے واش کیا اور بہت زیادہ میسی روم تھا بھئی اس لئے میں نے ویڈیو شیئر نہیں کی ابھی آپ جب آپ نے روم کی سیٹنگ دیکھئے تو آپ کو فیل ہو رہا ہوا کہ یہ تو کیا ہیں بلکل ہلکا بلکا سا سمانے ایک کبر یہاں رکھی ہوئی ہے کیا رکھی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ بچ جسٹ سو فاس رکھے ہوئے ہیں تو مطلب یہاں پہ تو ایک گھنٹے میں ساری صفائی ہو سکتی ہے بہت ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ پنکے بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے پنکے ساف کی ہیں ایکشلی اس روم کے پنکے نا اس لئے جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ کچن بھی اسی روم کے اندر ہی بنا ہوئے تو اس وجہ سے پنکے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اویلی اویلی اسی ڈسٹ ہوتی ہے ایکشلی زیادہ سامانہ سٹور روم کا تھا اور سٹور روم کا جیسے ہی میں نے سامان اچھے طریقے سے ساف کر لیا تھا تو میں نے سٹور روم کو لگ کر دیا تھا اس کی ویڈیو بھی شیئر نہیں کر پئی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ بچے بھی بار بار سٹور روم میں جا رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس کو لگ کی کر دیا بس ہی آج کا ویلوگ جو تھا وہ میرا یہ ہی تھا آئے ہوپ آپ لوگوں نے اس ویلوگ انجوئے کیا ہوگا انشاءاللہ اب میں ملوں گی ایک اور اچھے سے ویلوگ کے ساتھ بٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ